مجھے نیایت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 13 اگس 2018 کو وجود میں آنے والے 2021 کو اپنا تیسرا پالیمانی سال مکمل کر رہی ہے روائے اجلاس کی اختتام کے نشست کے ساتھ ہی ہے جبکہ آئینی طور پر کسی بھی صوبہ اسمبلی کے لیے پالیمانی سال کے دوران سو دن مکرر ہیں جو کہ ایک خوش آئند بات ہے موزیز اراکین اسمبلی تیسری پالیمانی سال کے دوران اسمبلی نے سالانہ میزانی عبابت مالی سال 2021 اور زمنی میزانی عبابت مالی سال 2021 کی بھی منظوری دیئے موزیز وزراء فاضل اراکین اسمبلی تیسری پالیمانی سال کے دوران کل 18 اجلاس منقد ہوئی ہیں جس میں زہل سرکاری اور غیر سرکاری کاروائی نمٹائی گئی ہیں مختلف نویت کے کل تین تیس مسعودات قانون اسمبلی کو موصول ہوئی ہیں جن میں سے بتیس مسعودات قانون اسمبلی نے پاس کی ہیں جبکہ ایک مسعودہ قانون متعلقہ مجلس قائمہ کے پاس سپرد ہے کل آٹھ سرکاری اور چتیس غیر سرکاری قراردادیں اسمبلی میں پاس ہوئی ہیں کل دو سو اکتالیس سوالات کے نوٹسز اسمبلی کو موصول ہوئی ہیں جن میں ایک سو اٹھائیس سوالات نمٹا دیئے گئے ہیں مختلف نویت کے کل چوالیس توجہ دلاؤ نوٹسز موصول ہوئی ہیں جن میں سے تیس توجہ دلاؤ نوٹسز کو اسمبلی میں خوش اسلوبی سے نمٹا دیا گیا کل چبیس تحریک الٹوا اسمبلی کو موصول ہوئی ہیں جن میں سے سولہ بحث کے لئے منظور ہوئے تھے موزیز ارکین کے استقاق کی بابت اسمبلی میں تین تحریک استقاق کے نوٹسز موصول ہوئے ہیں جنہیں متعلقہ مجلس کے سپرد کیے گئے ہیں مجلس حسابات عامہ نے صوبہ کے مالی سال حسابات پر آڈیٹر جنرل کے مختلف رپورٹس پر اکیس مختلف محکموں کے تین سو اکسٹھ پیراز پر غور کیا اور اس پر ضروری اکمات صادر کیے بلا شعبہ جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار قابل تعریف ہے جس کے بغیر اسمبلی ادوری ہے لہٰذا میں تیسری پالیمانی سال کے دوران حکومتی اور اپوزیشن کے ارکین کی جانب سے چیئر کے ساتھ تعاون کرنے پر ان کے کردار کو سراتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح مصبت کردار ادا کرتے رہیں گے آخر میں میں ایک مرتبہ پھر تمام وزراء موزیز ارکین اسمبلی چیف سیکٹری آئی جی پولیس اسمبلی اسٹاب مختلف محکموں کے سیکٹری صاحبان قانون نافذ کرنے والے دارے افسران اور اہلکاران اور پرنٹ اور الکٹرانک میڈیا کے تمام نمائندوں کا تے دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے روان تیسرے پالیمانی سال کے دوران اسمبلی کے اجلاس میں نکاد میں ہمارا ساتھ دیا امید ہے کہ روان پالیمانی سال کی طرح آئندہ بھی آنے والے پالیمانی سالوں میں بھی آپ تمام حضرات ایوان کی تقدس کو برکرہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے تینکیو جی جلد ان کی انجام تک پہنچائیں گے اور کوشش کریں گورنمنٹ بھی اس پر ہوم منسٹر صاحب ایک منسٹر تو بھی آیا ہے صبح سے منسٹری نہیں تھے چلو زیاد صاحب سے بھی لیتے ہیں پھر میڈم بسم اللہ الرحمن غیم سپیکر صاحب سب سے پہلے ایک میں سیلف ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں جناب گزشتہ اجلاس میں کوش اراکین اسمبلی نے جو ہے پی جیم اے کے والے سے سوالات اٹھائے تھے تو ان سوالات میں کوئی اگر کوئی سپیچ کر رہا ہے تقریر کر رہا ہے اس میں اس میں غلط زبانی غلط بیانی کر رہا ہے سچ بول رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہے لیکن اسمبلی میں لکھے ہوئے ڈاکومنٹ جو اسمبلی کی پروپرٹی ہے جو سب عیوان کے سامنے اس کو ہمارے دو دوست پھڑ کر اس میں جو ہے غلط زبانی کر رہے ہیں کہ مطلب پی ڈی ایم اے نے جو جواب بیجے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میٹلس دس ہزار کا پتہ ہیں کتنا کتنا تو اس میں یہ اخباروں میں بھی آیا ہے اور ٹی وی میں بھی آیا ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں میرا اور میرے ادارے کا جو استحقاق بہت مجروع ہوا ہے تو اس پر آپ میروانی کریں جی اس میں بڑی مہربانی آپ کی آپ نے بہت بڑا دل کر دیا تھا وہ لا رہا ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا تو اگر اس میں اگر کہیں پہ آپ کا کوئی پرسنل ہوتا تو آپ نہیں کہتے کمیٹی کے حوالے کر دیا تو سمجھو آپ میں چیزیں بھی آ جائیں گے انشاءاللہ سامنے آ جائیں گے سب کچھ تو سب کے نظروں میں بھی ہوں گے کہ کیا کیا اس میں چیزیں اور کیوں کس وجہ سے کیا چیزیں لیے گئے کیوں لیے گئے تو تینکیو اور اگر اور بھی آپ چاہتے ہیں تو اس میں آپ کے ساتھ ہیں جی مشرارن صاحبہ کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہو اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نے اعلان بھی کیا پھر تارک مغسی نے ذمہ داری لیا کہ اسمبلی کی بہتری اسمبلی نہ چیئر کا ہے نہ اسپیکر کا ہے نہ پوزیشن کا ہے نہ گورنمنٹ یہ سب کا ہے پورے بلوچستان کا ایک فیس ہے تین سال سے مسلسل ریفلیکٹ ایک اسکیم پی سی ون بنا ہوا ہے اس پہ فیزبلٹی رپورٹ بنے گئے ہیں اس پہ پیسے خرچ ہوئے ہیں اس سال اس اسکیم کو جو اسمبلی اس میں پیزری پی موجود تھا اس کو بھی نکال دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب زہری صاحب نے یہاں پہ میک لیا کیا یہ گورنمنٹ کی لیے اچھا ایک ایک وہ ہے میسج ہے جب چیپ منسٹر صاحب خود تقریر کر رہا تھا تین دفعہ میک اس کا بند ہوا ہم نے اس ٹیم بھی کہا کہ ہم تین سال میں میک سی نہیں کر سکے تو میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ہم بہتر کرنے میں اس دن نویدہ کازی صاحبہ وہ میک کو ہاتھ لگا رہی تھی تو اس میں کرنٹ آ رہا تھا اور کرسیاں مطلب بیس بیس سال پچیس سال پرانا مطلب اس کو کبھی بھی وہ نہیں ہوا ہے اور اس سال اس سے بھی وزیر داخلہ صاحب آپ منسٹر ہیں اس سے بڑھ کر فائننس ڈپارٹمنٹ نے گو کہ ہم فائننس ڈپارٹمنٹ ہے یا چیپ منسٹر ہے کس نے پورے تین بلڈنگ ہیں ہمارے پاس اسمبلی کے ریپیر کے مد میں ایک روپیہ بھی نہیں دیا اگر یہاں پہ کوئی شیشہ بھی ٹوٹ جائے کوئی بلف بھی خراب ہو جائے یا کوئی لا خراب ہو جائے تین بلڈنگ ہمارے پاس ہیں اس کو ہم کئی سے وہ کریں گے کیا ہم انتظار کریں گے کہ ہم یہاں پہ اسمبلی بنائیں اور چیپ منسٹر کو بیجیں اور وہاں پہ وہیں یہی سمجھتا ہوں کہ میری سپیکری کی وجہ سے اسمبلی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر یہی روائیہ میرے خیال میں اسمبلی کے ساتھ رہے گا تو اگر اتنا ہی میں ناپسند ہوں میری وجہ سے اسمبلی بھی اس میں ہوا رہا ہے تو بہربانی کر کے اس چیز مجھے یہ نکال دیں تاکہ یہ مسئلہ ہی حال ہو جائے کوئی اچھا بندہ بیٹھے جو ان کو قابل قبول ہو اور تاکہ اسمبلی میری وجہ سے آواران تو میری وجہ سے ڈسٹرپ ہے جب سے میں آواران کا ایم پیو ہوں دوہزار آٹھ سے میں وہاں پہ اپوزیشن کا کردار میرے لیے ایسا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ تو چلو میں ایم پیو ہوں وہاں کا میرا قصور ہے آواران کے لوگوں کا قصور ہے کہ اس نے مجھے ایم پیو بنایا لیکن اسمبلی کا قصور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے سپیکر بنایا تو کیوں اس میں تین سال میں تاریخ مغسی نے کہا تھا مجھے کہ آن در فلور اور کہ میں پچھلے دو سال پہلے کہ ہم اس میں آر ایڈی کر چکے ہیں اور آر ایڈی ٹنڈر پروسسنگ سے آہ لاسٹ ٹیم پہ آہ بجٹ سے پہلے ٹنڈر پروسسنگ میں تھا کہ آہ جون آ گیا جس کی وجہ سے نہیں ہوا لیکن یہ بھی بات بتا دوں کہ اس میں اسمبلی کا کوئی آہ آہ کردار نہیں ہے یہ سی این ویو ڈپارٹمنٹ اور فاننس ڈپارٹمنٹ پی این ڈی ڈپارٹمنٹ پی سی ون سب وہ بناتے ہیں کہیں پہ ہمارا کمی ہے آپ ہمیں بتا دیں کہ اس وجہ سے ہم نے اس کو ڈلے کیا یا اس وجہ سے نکالا جی وزیر داخل صاحب بول دوں پہر اگر اس کے بعد اگر منسٹر صاحب بول دیں میں اس کمیٹی کا لات می آہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں وزیر عظم کا فیڈرل گورنمنٹ کا انہوں نے ترو آؤٹ اس دوران ایم ایٹ وہاں پہ جو مشرب کے ٹیم پہ رکا ہوا تھا اس کو دوبارہ شروع کیا اواران اور بیلا روڈ وہ بھی منظور ہوا ہے اور جلدی ہی اس پہ کام شروع ہو رہا ہے جن علاقوں میں روڈ آ جاتے ہیں تو اس کی بہتری ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہمارا کوئی گلہ نہیں ہے انہوں نے اواران میں انہوں نے اچھا خاصہ وہاں پہ پروجیکٹ دیئے ہیں ہم اس کا شفر گزار رہے ہیں لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ یہاں کے ہمارے صوبہ گورنمنٹ صوبہ گورنمنٹ کا ہاتھ چلتا تو وہ بھی نہیں دیتا لیکن الحمدللہ اللہ نے وہ چیزیں کیے ہیں تو جب مجھے فنڈ نہیں دیں گے تو اس کو کدھر اواران کو دیں گے میری وجہ سے اواران ترپد جی جی بٹو صاحب بٹو صاحب نہیں آپ ایک آپ طرح ادھر سے بھی تو آ جائے نا صاحب ایک منٹ میں اسی لیے میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ اواران تو چلو اس کے سی ایم صاحب کی مہربانی سے وہ جو مداخلت کر رہے کر رہے میری وجہ سے اسمبلی خراب نہیں ہو جائے تو اس کے لیے میں تیار ہوں کہ کبھی بھی اگر جام صاحب کو پسند نہیں ہوں اسمبلی کو خراب نہیں کریں میں تیار ہوں اس سے نکلنے کے لیے جی زیاد صاحب پھر مبین صاحب آپ کو دیتے ہیں پھر آمد خان کو تین سال سے میں مسلسل آپ نے فلور پہ کہا ہے تارک مگسی نے کہا ہے جام صاحب نے کہا ہے سب نے کہا ہے میڈم بشرا صاحبہ کمیٹی کے ممبر بھی تین سال پہلے ہم نے اس کو کیا ہے آج مجبور ہو کے آج مجبور ہو کے میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں لیکن میں کبھی بھی یہ باتیں نہیں کرتا کہ آج یہاں پہ ہمیں شرم کا مقام ہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر ایک میک دیتا ہے کہ جس کا میک خراب ہے پرسوم میرے خیال میں ترسوم اسد بلوج صاحب نے واک آؤٹ کیا کہ ہمارا میکی سے ہی نہیں ہے تو ہم کہاں پہ بلکل ہونے چاہیے ضروری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میری وجہ سے نہیں نہیں اس میں بلکل ایسی کوئی بات نہیں آپ ویسے پارٹی میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے چیر کا ایک اپنا رسپیکٹ ہے آپ کے ساتھ کوئی جو ہے ذاتیت خر نہیں سکتا ہے آپ کا سٹوڈیا نے جن خدشات کا اظہر آپ نے آپ کی چیر کی جانب سے ہوئے اسمبلی میں ہم بھی چاہتے ہیں یہ جو اسمبلی کے ایک پلو ہم سب کانیپل کے پورے پلوشتان کا گھر ہے اس کے ہم خود چاہتے ہیں اس کی رونکیں جو ہے بڑھ جائیں اس کی اسائش ہو جائیں اس میں کام ہو فیس ہے آپ کا چیر ہے تو اس میں میں ہمارے دوست بیٹے بشرا بی بی ہے باقی دوستیں ہم آپ کا حوالہ دیکھیں آج کا اجلاس کا حوالہ دیکھیں وزیر اللہ صاحب سے خود بیٹھ کے ان چیزوں کو ڈسکس کر کے تاکہ یہ جو ہماری بھی خواہش ہے کی مسئلہ حال لوں باقی جو یہ تو جاتے تھے کہ زیاد صاحب یہ چیزیں فلور پہ آئے نہیں ہیں ہم نے مسلسل ایک طریقے سے ایڈریس بھی کرتے رہے بتاتے بھی رہے کہ یہ چیزیں ہیں لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں صرف مجھے آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اچھا کام کیا کیا آپ نے میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ کسی دپارٹمنٹ میں مجھے برا بھی لگ رہا ہے میں بات کرتے ہوئے کہ میں یہ بات کروں کہ سی ایم ہاؤوس میں ڈیڈ عرب روپے آپ نے جو کہ عوام کے لیے آپ نے بند کیا ہوا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا سی ایم ہاؤوس عوام کے لیے بند ہیں تو کیا اس کے لیے آپ نے سی ایم ہاؤوس کے لیے ڈیڈ عرب روپے خرچ کیا ہے یہاں پہ دو روپے خرچ نہیں کریں گے جو آپ کے بلوچستان کا فیس ہے یہ مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ میرا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ جس پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں کیا تین سال بعد اگر ہم پوزیشن کی طرف سے ایک میک ہمیں ملتا ہے کیا عمال لی ہے اور گورنمنٹ کے لیے اچھا مقام ہے کیا آپ نے مجھے عزت دیا ہے یہ میک انہوں نے لاکے مجھے دیا میں تو سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے دیکھیں آپ چیزوں کو بہتر کریں یہ آپ کا فیس ہے یہ پورا دنیا آپ کو دیکھتی ہے یہاں پہ عوام آتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے لوگ آتے ہیں حلقے کے لوگ آتے ہیں وہ کہیں گے یار اسمبلی میں وہ اپنا رونا رو رہے ہیں کیا ہمارا خاک مسئلے حل کریں گے سیکرٹی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے فائنانس منسٹر کو بھی کہیں گے فائنانس سیکرٹی کو بھی کہیں گے بیٹھ کے جو اسمبلی کی مسئلے ہیں ان کے لیے ہم آپ کے خدشات بھی پہنچا دیں گے وزیر اللہ صاحب سے بھی بات کریں گے خدشات یہ آپ کا اپنا ہے میرا نہیں ہے خدشات آپ اظہار کر رہے ہیں آج نہیں کیا ہے پہلے بھی بہت دفعہ باقی وزیر اللہ صاحب ایک عوامی جگہ ہے وہ کسی کے لیے بند نہیں ہے اس میں عوام جاتے رہتے ہیں عوام کو میں نے جاہ صاحب میربانی کرے اتنا نہیں عوام کئی پہ نہیں ہے ممبروں کو اٹھ اٹھ انتظار کرانا پڑتا ہے جی مبیر صاحب جی اس پہ آپ اپنی اپنی باتیں کریں یہ باتیں مت کریں کہ وہاں پہ عوام ہے عوام نہیں باقی جو ہے خجے عوام کا تصویر ایک تین سال میں عوام کا ایک بھی بتا دیں ایڈوائزر سپیشل اسسٹنٹ کے علاوہ کوئی قبائلی شخصیتوں نے وزیٹ کیا مجھے ایک پکچر دکھا دیں سی ام آؤوس کا یہ عوامی آپ سے ہمارے ساتھ ہر دل لوگ جاتے ہیں ہم تو بلاقات کرتے ہیں بس میں نے دیکھیں ہم سے یہ دگلہ پالیسی نہیں ہوتا ہے ہم غلط بات نہیں کریں گے جی مبین صاحب اچھا باقی جو ساجد کے حوالے سے آپ نے بات کی باقی وہ اس کو بیج دیں گے وہ آپ نے بات کی اس کے بارے میں انشاءاللہ کلی میں پی جی ایمی کا میٹنگ بلاؤں گا دیکھوں گا کہ کہاں پر مسئلہ ہے پھر اس کے منٹ صاحب کو بجوا دیں جی تینکی تینکیو جی صاحب سواری میں آپ سے بات کرتا رہا عوض باللہ امین شدوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر صاحب روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی